اور ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ڈاو یونیورسٹی کے ماہرین کا کرونا کے علاج کے لئے ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے ڈاو یونیورسٹی ماہرین نے کرونا کے علاج کے لئے یہ دعویٰ کیا ہے بات کریں گے ماینومار نے انور خان سے انور خان بتائی گا کیا دعویٰ کیا گیا ہے جی دیکھیں ڈاو یونیورسٹی آف ہیلسسیز کے سائزدانوں نے ایک ٹیم پہشتت کی ہیں تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ گرونا کے علاج کے لیے انٹرا وینس ایمو گلوبین تیار کر لی ہے اور ڈاؤر یونیورسٹی نے گرونا کے علاج کے لیے گلوبین تیار کر کے دنیا پر سبقت حاصل کرنے کا بڑا دعویٰ بھی کیا ہے اور اس پر جو پروفیسر سعید قریشی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انٹرا وینس ایمو گلوبین ہیں گرونا کے خلاف جنگ کے اندر ایک اہم پیشنف ثابت ہوگی اور گرونا کے صحتیاب مریضوں کے جسم سے حاصل شفاف انٹی باڈیز سے گلوبین تیار کر لی گئی ہے اور ڈاؤر یونیورسٹی کے مہارین کے مطابق تیار کردہ گلوبین کی ڈیسٹنگ اور انیمل سیفر ٹرائل بھی کامیاب کر لیا گیا ہے گرو بیولوین کی تیاری کیلئے گیے گرونا برہان میں امید کی فیضہ قائم ہوئی ہے جبکہ ان کے جو سائنس دان ہیں ان کے مطابق کرونا مریضوں کے خون سے حافظ جدہ جو انٹی باڈیز ہیں ان کے اندر انفرا وینس ایمینو گرو بیولوین کی ایک مزدار ہوتی ہے جس کے ذریعے کرونا کے متاثرین کا علاق کیا جا سکے گا جبکہ وائس چانسلر پروفیسر محمد صحیح قریشی کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے تلاف جنگ میں اس کو ایک اہم پیشنف قرار دیا جا رہا ہے ڈاؤر یونسٹی آف پائیو ٹیکنولوجی کے پرسپل ہیں پروفیسر شکر تلی کی سرباہی میں یہ ریسرس ٹیم تھی جس نے دنیا میں پہلی مرتبہ کرونا کے علاج کے لیے ایمینو گرو بیولین کا محصر طریقہ اختیار کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی تیاری مکمل کر لیے اور ان کے مائلنگ کا کہنا یہ ہے کہ امریکی دارے ایف ڈی اے سے منظور شدہ یہ طریقہ علاج محبوس ہے اور رسک اور کرونا کے خلاف انسائی محصر ہے اور اسی طریقہ علاج میں کرونا سے صحیح دیار اپراد کے خون میں نمو پانے والے جو انٹی پارٹیز ہوتے ہیں ان کو عریضہ کر کے شفاف کر کے ایمینو گرو بیولین تیار کی جاتی ہے یہ طریقہ علاج لازمہ ثرافی سے بلکل ہی مختلف ہے ٹھیک ہے انور ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ڈاکٹر سعید قریشی ڈاؤ اونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اہم خبر ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے سب سے پہلو تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ویکسین ہے یا کوئی دواء ہے کس طرح کا علاج دریافت ہوا ہے یہ نہیں نہیں یہ دواء ہے انٹروینس لگائی جاتی ہے ایمینو گرو بلنز کو ہم نے آئیڈنٹیفائی کر کے سپریٹ کیا ہے اس میں ایمینو گرو بلن ایم ہے اور ایمینو گرو بلن جی کا مکسچر ہوتا ہے تو ایمینو گرو بلن جی کو الگ کر کے اس کو بنائے ہیں اور جو اسی طرح سے جو بہت زیادہ بیمار ہوں گے لوگ ان میں لگائی جائے سکے گی اچھا تو اس کا اثر کیا ہوگا کیونکہ مختلف قسم کی عدویات ان کے افیکٹ مختلف ہوتے ہیں جیسے کہ وائرس کی اگر ہم بات کریں وہ اسے کمزور کر دیتا ہے یا اس کی یہ کپیسٹی کہ وہ ملٹیپائر اپنے سیل بنا لے اس کو روک دیتا ہے تو یہ اس کا کیا کردار ہوگا یہ وائرس میں جو انٹیجن ہے اس کے ساتھ یہ مل کر اس کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے اچھا ابھی تو ظاہر ہے یہ تیاری کے مراحل میں ہے اب مزید اس کے آگے کیا پروسس ہے پروسیجر کیا ہوگا ڈرائپ کو پیجا جائے گا بلکل یہ ڈرائپ کو ہم اپلائے کریں گے اس کا ہم نے اینیمل ایکسپیریمنٹ تو کر لیں اور اس میں ٹاکسیسٹی نہیں نکھی ہے اچھا یعنی اینیمل ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے ہیومن ٹرائل ہوگا اس کا ہیومن ٹرائل کے لئے ہم نے اپلیکیشن آج دلے گی اور اس سارے پروسس کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس کو تو تیزی سے کیا جائے گا دو تین ہفتوں میں کمپلیٹ کیا جائے گا اس پروسیجر کے مکمل ہونے کا کتنا دیوریشن ہوگا تاکہ یہ جو علاج ہے جو آپ بتا رہے ہیں اس سے فوائد اٹھائے جا سکے یہ دو تین ہفتے لگیں گے اندازن اجازت ملنے کے بعد اجازت ملنے کے بعد ظاہر ہے تمام جو پروٹکول ہے اس کے وہ پورا کرنے کے بعد ہی ظاہر ہے یہ پھر اویلیبل ہوگی لیکن یہ ایک بڑا دعویٰ ہے جاؤ یونیورسٹی کے ماہرین کی جانب سے کرونا کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے اور اس سے کرونا وائرس کو نہ صرف روکا جا سکے گا بلکہ طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اینیمل ٹیسٹنگ ہے وہ کر لی گئی ہے لیکن ابھی ہیومن ٹرائل ہونا باقی ہے جس کے لیے اجازت درکار ہے اور اس کے اپروول کے لیے ڈرائپ کو لکھا جائے گا ڈرائپ وہ متعلقہ ادارہ ہے جس کے اپروول کے بعد ہی اور سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کے بعد ہی اور سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کا بھی ایک ٹائم پیرٹ ہوتا ہے یعنی کہ دوائے انجیکٹ کرنے کے بعد یا دوائے دینے کے بعد مانیٹر کیا جاتا ہے ابزرف کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اور جس مرز کے لیے یہ دوائے دی جا رہی ہے اس پر کتنے فیصد اس کے اثرات ہوتے ہیں اور کتنی جلدی متاثرہ شخص یا متاثرہ جو باڈی ہے وہ اس کو جلدی اس سے صحتیاب ہوتی ہے اور یہ طریقہ کار اس کے حوالے سے بتایا انہوں نے کہ ابھی اجازت درکار ہے جس میں ٹائم لگ سکتا ہے انہوں نے کہا کم سے کم تین ہفتے اس کے لیے درکار ہوں گے اور کتنی جلدی ہے اور کتنی تیزی سے اس پر کام کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے ڈاؤ یونیورسٹی کے ماہرین کے جانے سے کرونا وائرس جس کی اس وقت ہم پوری دنیا میں دیکھ رہا ہے علاج دریافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈاؤ یونیورسٹی کے ماہرین کے جانے سے بتایا جا رہا ہے کہ دوائے تیار کر لی گئی ہے جس کا انیمل ٹرائل ہو چکا ہے ہیومن ٹرائل کے لیے اجازت چاہیے ابھی